ہمارے جو اقابرین ہیں نا ان کا بھی بلکل جی نظرین مردوں کے سننے کے قائل نہیں ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں اشادت توحیق بسنے ہوا پروپیگنڈا یہاں پہ شروع ہے سنتے سنتے ہیں مردے نہیں سنتے لیکن اگر کوئی مردہ سننے لگ جائے تو یہ عادت کے کیا ہوا خلاف وہ آخر کیا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شعب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعب بلاس دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پروپیگنڈا کو بے نکاب کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں جو کہ کافی دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہے اور اس پہ بہت زیادہ گفتو شنید ہو رہی ہے اور جب بھی اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایک ہمارے سامنے جانا ایک صفحہ دکھا دیے جاتا ہے ایک پیج کہ دیکھو جی حضرت صاحب یعنی کہ میں بات کرنا چاہوں گا علامت صاحب کی کہ انہوں نے بھی اسی بات پہ دس خط کی ہیں اور ان کا بھی یہی موقع اور نظریہ تھا اور یعنی کہ ہمارے اکابرین کا وہ دراصل بتانا یہ چاہتے کہ بھئی یہ کوئی ہم نے نئی بات نہیں کی ہمارے جو اکابرین ہیں نا ان کا بھی بالکل یہی نظریہ ہے تو دیکھیں یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ میری ذات پہ ابھی سے تنقید کرنا شروع کر دی یہ آپ کو حق حاصل ہے لیکن اس سے کوئی بات بننے والی نہیں اصل بات جو ہے نا وہ آپ سنیے دیکھئے اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کومنٹ باکس آپ کے لئے اوپن ہے آپ اپنی رائے کا زہر ضرور کیجئے گا دوستو آپ نے ویڈیو ملائزہ کی اس میں حضرت صاحب جو ہے نا جو بات کہہ رہے ہیں ابھی سکرین پہ وہ جو پورا ایک پیج ہے وہ جو ساری باتیں وہ پڑھ کے سنا رہے تھے وہی سکرین پہ نمودار ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے سن لیجئے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ہم سماع موتہ عام یا خاص قریب سے باید سے کسی کے بھی قائل نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم سماع موتہ عام یا خاص قریب سے باید سے کسی کے بھی قائل نہیں یعنی دور نزدیک سے ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے آگے چلیے لیکن جو لوگ سماع اندل قبر کے قائل ہیں یعنی اندل قبر کے جو قائل ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں ہم ان کو کافر نہ سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں کہتے بھی نہیں ہیں تو اس کا سابسیدہ سا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے اب مزید اس سے آگے مجھے نہیں جانا اب دیکھیں پروپیگنڈا یہاں پہ شروع ہو رہا ہے سنیے گا سماع موتہ کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے قرآن کریم میں سماع موتہ ثابت نہیں ہے جو لوگ بمشیت اللہ خرکن للعادت اندل قبر ٹھیک ہے سماع کے قائل ہیں یعنی کہ اللہ کی چاہت سے بمشیت اللہ یعنی اللہ نے اگر چاہا ہے اللہ کی مشیت سے خرکن للعادت یعنی خرک کے عادت عادت کے خلاف اندل قبر سماع کے قائل ہیں وہ کافر نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی اب بات یہاں پہ بڑی یہ چونکہ عربی میں لکھا ہوا ہے بات بڑی واضح ہے وہاں پہ صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے لیکن جو لوگ سماع اندل قبر کے قائل ہیں ہم ان کو کافر نہ سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے بمشیت اللہ واضح لفظ لکھا ہوا ہے یعنی اور خرک کے عادت یعنی کہ اب عادت کے خلاف ویسے جو مطلب زندے سنتے ہیں مردے نہیں سنتے ہیں لیکن اگر کوئی مردہ سننے لگ جائے تو یہ عادت کے کیا ہوا خلاف واخر کے عادت ہوا اور پھر ہو بھی بمشیت اللہ اللہ کی مشیت سے اللہ کی چاہت سے یعنی یہ قانون نہیں ہے یہ بلکہ کیا ہے قدرت ہے یعنی اللہ کی قدرت سے اللہ کی چاہت سے اگر کوئی خلاف عادت مردہ سننا شروع کر دے اندل قبر سماع کا قائل ہو تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے اور جو لوگ سماع موتہ ہر وقت دور و نزدیک کے قائل ہیں یہاں دور کی بھی بات ہو رہی ہے نزدیک کی بھی بات ہو رہی ہے ہر وقت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ صرف جہنا عام بات تھی کہ اللہ کی مرضی سے خرق عادت جو سماع کا قائل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اللہ پتھروں سے کلام کروائے تو وہ تو کروا سکتا ہے پتھر بول پڑے چاند دو ٹکڑے ہو جائے آسا بول پڑے یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بمشیت اللہ ہیں اللہ کی چاہت سے اللہ کی مرضی سے یہ قانون نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے جہاں وہ دکھانا چاہے آپ کو کیا معلوم کہ آپ یہاں اللہ قدرت دکھا رہا ہے میں درود پڑھ رہا ہوں سلام پڑھ رہا ہوں وہ سنے گا پھر آگے دیکھئے سماع موتہ ہر وقت دور و نزدیک کے قائل ہیں جو لوگ وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں یہاں فتوہ لگا ہوا ہے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے کیا ہیں خارج اس پہ علامہ صاحب نے دس خط کی اب وہ جو پروپیگنڈا بنایا گیا ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے جو ہم نے بات لکھی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے ہمارے اقابرین کی ہے اسی پہ ہمارے اقابرین کے دس خط ہیں اور اقابرین کے جس پہ وہ جو یہ مکنہ کا مجلس سے مکنہ کا شاہتتوہید وسونہ پاکستان کے نام سے یہ جو دکھایا جا رہا ہے اور جس پہ علامہ صاحب کے نیچے دس خط بھی موجود ہیں وہ بات ہی الگ ہے اور جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں وہ بات ہی الگ ہے اور کتنا دھوکہ دیا چاہ رہا ہے عوام کو تو بڑے سمپل سی بات ہے کامن سینس کی بات ہے کہ وہ جس پہ علامہ صاحب نے دس خط کیے تھے وہ بات اور ہے اور یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ بات اور ہے اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو اصل حقائق ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ عام لوگوں کو جب وہ پوچھتے ہیں بھائی جی یہ آپ نے کیسی بات کی ان پہ جب تنقید کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں دیکھو یہ علامہ صاحب نے بھی اس پہ دس خط کیے تھے اور یہی ان کا بھی نظریہ اور ہمارا بھی نظریہ ہمارے قابلین کا یہی نظریہ تو ایسی کوئی بات نہیں یہ سرسر جھوٹ پہ مبنی بات ہے یہ پروپیگنڈا ہے ایک مکمل تحقیقی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوگا وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تھنکیو اللہ حافظ